فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال یہ ہے کہ ہم سالوں سنتے آ رہے ہیں کہ اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت آخر اہلِ بیت کہتے کس کو ہیں ثابتہ کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اہلُ البیت یا آلِ بیت عربی میں دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں اہلِ علم نے تعریف میں یہ بات بیان کی کہ اہلِ بیت میں سب سے پہلے ازواجِ مطاہرات اور امہات المؤمنین داخل ہیں جن میں ام المؤمنین حبیبت و حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق آئیشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں قرآن کی آیت دلیل ہے اس زمن میں اللہ تعالی نے یا نساء النبی ازواجِ مطاہرات کا تذکرہ کیا اور پھر اختتام پر فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِرًا اسی لئے کہا جاتا ہے اہلِ بیت اطھار وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِرًا تو جو لوگ اہلِ بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں قرآنی آیت کی روح سے انہیں ازواجِ مطاہرات اور ام المؤمنین آئشہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرنی چاہیے کیونکہ سب سے پہلے قرآن کی روح سے اہلِ بیت میں ازواجِ مطاہرات بھی داخل ہیں دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ذریت یہ بھی اہلِ بیت میں داخل ہیں بلکہ جو بھی مسلمان ہیں مرد ہو یا عورت عبد المطلب کی نسل سے ہیں بنی حاشم سے ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس اور آلِ جعفر ان کی نسلوں سے جو بھی مسلمان ہیں مومن اور پرہزگار ہیں وہ اہلِ بیت میں سے ہیں قابل احترام ہیں صرف نسل سے ہونا اور بدقیدگی رہنا ایمان نہیں رہنا یا بے عمل اور بدعمل رہنا تو ایسی صورت میں نسل رہنے کی وجہ سے وہ فضیلت ان کے لئے ثابت نہیں ہوگی کیونکہ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ یہ اہلِ بیت کی تعریف میں اہم ترین باتیں ہیں جی اور کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اہلِ بیت سے کیا اہل سننا بھی محبت کرتے ہیں کیا اس طرح کا سوال آ رہا ہے اس سوال کی کوئی معقول وجہ رہ سکتی ہے کہ ایک مخصوص طبقہ خاص طور پر محبت کا اظہار کرتا ہے احتمام کرتا ہے لیکن مخصوص اہلِ بیت جو ان کے ذابطے کے مطابق ہے یقیناً اہلِ بیت سے محبت کرنی چاہیے جو مومن اور پرہزگار ہوں اور اہلِ بیت جسے قرآن نے بتایا ہے شریعت نے بتایا ہے نہ کہ ہم نے حدود متعین کیے ہیں اہلِ بیت سے محبت اسے ایک مخصوص فرقے کا حق نہیں بلکہ اہل السنہ اس فرقے کے وجود سے پہلے اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام محبت کرتے ہیں اور صلفِ صالحین عیمہ اور محدثین کیسے محبت نہ کریں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ المودت فی القربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید میں اہلِ بیت اتحار کی جانب ہدایات دی گئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو اہلِ بیت اتحار کا سلسلہ ہے نسب کا سلسلہ شجرہ ہے خلاصت الخلاصہ ہے اللہ نے کن سے کس کو چنا اور پھر یہ ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرتے ہوئے اہلِ بیت ہم تک پہنچ رہے ہیں تو یہ واجب احترام ہے قیامت کے دن سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن جس رشتے کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اہلِ بیت سے ہوگا وہ رشتہ باقی رہنے والا ہے ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں اپنی اہم ترین عبادت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آلِ محمد پر بھی ہم درود بھیجتے ہیں وعالِ آلِ محمد جی تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے اہلِ بیت کے مقام و مرتبے کے پیش نظر صدقے کا مال ان کے لئے حرام کیا گیا ہے لوگ جو حدود قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ بدگمان کرتے رہتے ہیں کہ خلفاء راشدین اہلِ بیت کے قدردان نہیں تھے وغیرہ وغیرہ آپ کی اطلاع کے لئے خلفاء راشدین امیر المؤمنین خلیفة المسلمین افضل خلفاء راشدین ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں سے مجھے جتنی ہمدردی ہے میرے رشتہ داروں سے کئی گناہ زیادہ اتنی ہمدردی ہے عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب ان کے اسلام لانے سے زیادہ عزیز ان کے پاس عباس رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام تھا جب کبھی قہد زدہ ہو جاتے تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے یہ وقت کے قلیفہ ہیں مبشر بالجنہ ہیں لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے دعائے استسقا کراتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ سارے رشتے قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے سوائے وہ رشتہ جس کی نسبت آل بیت سے ہو تو علی رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی امہ کلسوم رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو گویا خلفاء راشدین نے بڑی اہمیت دی ہے عثمان رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے جب کبھی عباس رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا یہ لوگ سوار ہوتے اور وہ پیدل ہوتے تو دونوں اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے اجلالا لعمی رسول اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا احترام کرتے ہوئے تو گویا تاریخی حقائق لوگوں نے مسخ کیے ایک طبقے نے ظاہر کیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی نظروں میں اہل بیت کا ذابطہ محدود ہے لہذا اہل السنہ خلفاء راشدین اس فرقے کے وجود سے پہلے صحابہ اکرام وغیرہ وہ سب اہل بیت کا احترام کرتے تھے اور ہمیں بھی اہل بیت کا احترام کرنا چاہیے بشرتے کہ ایمان درست ہو اور وہ تقوی شعار ہو تقوی شیخ ناظر نے دیکھا آپ نے اہل السنہ کا اہل بیت سے محبت نئے کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے ہر حال محبت کرتے ہیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہم الہز دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جیسے محبت کرنے کا حق ہے ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور منگھڑت طریقے سے محبت سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے محفوظ رکھے